چودہ تھی چاند کی ایک مخلوق زمین میں جاتی بھی دکھائی میں چیخ پڑا تھا وہاں پر ساتھ رہ ساتھ رہ ساتھ رہ ہماری لائک پر وہ چیز میرے ساتھ آئی بولا بھی نہیں جا رہا میں ان کے دعاوں میں نہ ہوتا تو شاید میری واپسی نہ ہوتی وہاں سے ہلو ایمد تحسین اور ہماری لائک پہ موجود ہے تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا مزید تفصیلات لیں گے سجاد صاحب سے اسلام علیکم سجاد صاحب والیکم السلام کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ کا کرم آپ ٹھیک ہیں میں بکل ٹھیک میں چیخ پڑا تھا وہاں پر جب دیکھا تھا نا میں نے ہوا کیا کہ ہماری لائٹس جو ہیں پتہ نہیں کیوں اتفاق کہلیں لیکن اتفاق دو تین چار بار ہوتا ہے اس کے بعد تو نہیں ہوتا جب جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوئی ہے نا لائٹ کی کہ ہمیں لائٹ چاہیے تب ہی جو ہے نا لائٹ بیٹری فل ہوتی تھی کوئی اس میں ٹیکنکل ایشو بھی نہیں ہوتا تھا پتہ نہیں کیوں لائٹ بند ہو جاتی وہی ہوا ہم چھت سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو جو ہم سے کوئی چار پانچ سو فٹ دور ایسی جگہ پر ہے جہاں ہم جا بھی نہیں سکتے اور وہ کبھی یہاں موو ہو رہی ہے کبھی وہاں ہو رہی ہے سفید رنگ کی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم زوم کر کے کسی طرح دور سے ریکارڈ کر لیں لائٹ بڑھا کے ہمارے پاس تھرمل ہے اس کو چیک کر لیں ہماری لائٹ بڑھا اچھا میں سامت بھائی کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹری جلدی سے چینج کریں کچھ بھی کریں ابھی ابھی ہمارے ضروری سب سے زیادہ کیا اس کو ریکارڈ کر لیں میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بیٹری چینج کر لیں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں میں نے جب سامت بھائی کو دیکھ کے ایسی نظر پڑھتی ہے آپ کی اس اوبجیکٹ کے اوپر تو میں کہہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ شائن کر رہی ہے وہ چمک رہی ہے حالانکہ لائٹ میں ہمیں کوئی چمکیلہ لباس یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو شائن کرے ٹھیک ہے مون لائٹ تھی چاند کی تیرہ ہی تاریخ تھی چودہ تیرہ تھی چاند کی اور وہ ایسے برائٹ ہو رہی ہے نیکیڈ آئیس سے بھی اور بغیر لائٹ کے بھی کہ جیسے وہ کچھ اور ہی ہے میں عرض کر دوں ہمیں بلایا گیا کارٹھور میں اب تو وہ دوست ہو گئے ہیں ہمارے جن کا یہ جگہ ہے ان کا مجھے میسیج آیا کہ جی میری جگہ تھی آپ آئے یہاں پر آپ جب دل کرے دوبارہ آئیں آپ کا اپنا ہے یہ وہ تو میں نے ان سے گلہ کیا میں نے کہا روشنی کا تو ہے تمام کریں کارٹھور ہمارے ہائیوے ڈی ایچ ای سٹی سے پہلے ایریہ آتا ہے تو یہ انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک فیملی فرنشپ کے ٹور کے لئے کبھی آپ آئے یہاں پر تو ہمیں کے کمپلینز آئیں جو آس پاس کی علاقہ مکین تھے جو ہماری ایک ریسرچ ٹیم ہے کہ یہاں پر آوازیں آتی اور لوگ شام کے بعد اس طرف جاتے ہیں پھر جو کچھ لوگ آئے ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں شدید یہاں پر ان کے علاج کے لئے گئے ہیں تو جو علاج کر رہے تھے انہوں نے کہا اس بچے کو میرے پاس لےاؤ تو وہ کس وجہ تھی وہ جان نہیں سکے تو تصویر پہنچا دی انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تصویر ہی بھیج دو میں تصویر دیکھ کے بتا دیتا ہوں اور جب انہوں نے تصویر دیکھی نا تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو فوراں میرے پاس لےاؤ نہیں تو وہ زندہ نہیں بچے گا جو صاحب علم عامل صاحب کے انہوں نے کہا اگر اس کو چاہتے ہو کہ وہ بچے زندہ رہے اس کو فوراں میرے پاس لے خیر جی اب یہ سننا تھا تو وہ تو بھاگے پر بچے کو لے کے گئے تو انہوں نے پوری بات بتائی کہ جی شام کا وقت تھا یہ کہیں گئے ہوئے تھے وہاں سے ان کو شدید اثرات ہوئے ہیں اور پھر ان کا جو دم وغیرہ جو ہوتا ہے یہ ہم نے سنا تھا ساتھ اب میں وہاں گیا شام کے ٹائم ایک تو جانا آپ نے دیکھا اگین آنے کے پی پی ایف کروا لی ہے ہم نے گاڑی پر اس کے باوجود بھی جو ہے نا آپ دیکھیں کہ دو بندے ادھر ایک بندہ ادھر بچارے کانٹر ہٹا ہٹا کے نا ہٹا ہٹا کے رستہ ہی نہیں ہوتا ایسی جگہوں پر جانے کا چلو اگر اتنا آباد ہوتا اتنا استعمال میں ہوتا تو سواری کا تو رستہ ہوتا موٹر سائیکل بھی مشکل سے جائے گاڑی تو دور کی با اچھا ہم نے آن دیکھا کہ وہاں پر نا آبادی نہیں تھی بہت ویران جائے گا تو لوگ پھر وہاں جاتے کیوں ہیں میں ارز کروں اگر جاتے تھے اگر جاتے تو رستہ ہوتا نا آج کل تو گاڑی استعمال ہوئی جاتی ہے پھر کیا ہو رہا ہے کہ جب ہم اس جگہ قریب پہنچ رہے ہیں میں کہا دیکھ رہا ہوں کہ ایک قبرستان گزر رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ اس جگہ سے سو میٹر پہلے دو سو میٹر پہلے کبرستان ہے اس کو ہم نے دیکھ لیا ریکارڈ کر لیا اور اس کے بعد وہ جھاڑیوں نے ہمارا رستہ جو ہے نا وہ بلوک کر خیر جی بچا 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 کے نا ہم گئے آگے پہنچے جہاں جھاڑیاں ختم ہوتی ہیں نا وہی پہ وہ شروع ہو جاتا ہے فارم ہاؤس کہ لیں دیرا کہہ لیں اس کو اوطاق کہہ لیں میں اترہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی کھڑکیاں تک جو ہے نا اس پہ وہ ہوفناک قسم کی وہ کیا کہتے ہیں پتوں کی جو یار شاخیں درختوں کی شاخیں جو ہے نا وہ پھیل گئیں آہستہ آہستہ نا جو ہم موویز میں نہیں دیکھتے ہیں وچ ہاؤس چڑہلوں کا گھر ڈھک جاتا ہے کچھ ویسا ہو رہا تھا وہ چلنے شام کا ٹائم تھا ہم گئے میں نے پہلے اندر سے دیکھا اس کو مجھے لائٹ تو دور کی بات ایک ہولڈر نظر نہیں آیا وہاں پر وائرنگ ہوئی بھی تھی بٹنز بھی شاید لگے ہوئے تھے لیکن کوئی ایک روشنی بلب سیور تو دور جس پہ آپ لگاتے ہیں ہولڈر پر وہ بھی نظر نہیں آیا تو مجھے خیال آ گیا کیونکہ اکثر ایسی جگہوں پر روشنی نہیں پسند کی جاتی دن دن میں تو لوگ آ جاتے ہیں رات میں جہاں وہ لائٹ وہاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں روشنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ مسائل آتے ہیں تو یہ ایک نشانی تھی تو اونر نے کچھ اس بارے میں بتانے ہی کوشش کی کہ وہ ہولڈر یا لائٹ وغیرہ کیوں نہیں ہے ابھی میری انہوں نے مجھے کہا آپ آئیں دوبارہ جب دل کرے آپ کا آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ بجلی کا تو احتمام کریں پہلے وہاں پر تو اس کے بعد ان کا جواب آیا تو نہیں ہے لیکن ایک اشارہ کہہ لیں آپ نے اتنی بڑی جگہ بنائی ہوئی ہے رات کو آپ کم سے کم کچھ تو کریں توجہ نہیں تھا وہ باہر ہی اتنی لمبی نا انگلیاں تو یہ ہاتھ ہے نا اتنی لمبی انگلیاں انٹری پہی اور وہ ہی انگلیاں اندر دیوار پر بھی کس کی ہیں اتنی لمبی کس کی ہیں تین انگلیاں اب ہم شام میں ہی کیا سن رہے ہیں کہ ہمیں ایک کونہ تھا اس کا مطلب اس پوتاک کے اس سائی پہ جنگل تھا وہاں سے نا آوازیں آ رہی تھیں کبھی عورت کی کبھی بچے کی کبھی کسی جانور کی شام میں صحیح خیر ہمیں یہ لگا آبادی ہوگی دور کہیں گونچتی آواز آ جاتی ہے ہم چھت پہ چلے گئے چھت پہ گیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آبادی تو دور کوئی دھوان کوئی جھونپڑی کوئی لکڑی بیران کچھ نہیں جس طرف سے آواز ہمیں آ رہی تھی اور جتنی قریب سے آ رہی تھی در مست بھی سمتیں مطلب کوئی آبادی ہونی چاہیے تھی وہاں لیکن نہیں تھی ہم نے نوٹ کر لیا اس چیز کو ادھر سولر پلیٹس لکھی نہیں تھی پرانی لیکن وہ سولر پلیٹس شاید وہ جو پانی کا ایک نظام ہوتا ہے موٹر چلانے کے لیے شاید اس کے لیے کیا ہوا تھا بل وہاں بھی کوئی نہیں تھا اتنے میں بھائی آتے ہیں اتا نام تھا ان کا اتا شاید علم نام تھا یا اتا نام تھا وہ آتے ہیں بڑے گھبرائے ہوئے سے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہاں پر وہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں جو میں نے سونا تھا پھر مجھے کہتے ہیں آوازیں آتی ہیں بہت ساری آوازیں آتی ہیں نظر نہیں آتا ہم آتے ہیں تو وہ ہمیں بھگا دیتے ہیں آوازوں سے اور نظر کوئی نہیں آتا میں نے کہا دکھائیں مجھے وہ مجھے لے کے گئے پتہ کہاں دکھا رہے ہیں وہیں سے جہاں سے ہمیں آوازیں آ رہے ہیں کہتے ہیں یہاں سے آتی ہیں آوازیں اب ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں ہم نے کہا یہ تو ہم نے چھت سے جا کے بھی دیکھ لیا ہے یہ تو واقعی ہی ہم نے بھی سنی آوازیں یہ تو حقیقت ہے لیکن وہ کہتے ہیں مرد کی آوازیں آتی ہیں ہم نے بچوں کی عورتوں کی سنی تھی چلے گئے جی کو کیا انہوں نے بتایا کہ کوئی نظر نہیں آتا نظر نہیں آتا اب شام میں تو وہ جگہ جتنی اچھی خوبصورت لگ رہی تھی نا اور آپ میں برقس تھی لٹریلی برقس تھی عبادی نہیں اور اگر آپ کو امرجنسی بھاگنا بھی پڑے تو آپ کی گاڑی کی تو حالت بری ہو جانی ہے کانٹیں کانٹیں اور جو جھاڑیاں پہ ہر جو ہے نا ایک نشانی کہہ سکتے ہیں نا وہ ہمیں شام میں نوٹ کر لی تھی بس ہم تیار تھے کہ رات میں ہونا کیا ہے گاڑی میں ہم بیٹھے گئے اندھیرہ ہو جائے اندھیرہ ہو جائے کیونکہ اس جگہ پر نا لیٹ نائٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی ہم تو شروع کرتے ہیں نا لیٹ نائٹ لیکن یہاں پر آپ شام میں انویسٹیکیشن شروع کر سکتے ہیں اندھیرہ ہوا ہے جی باہر نکلے ہیں اتفاق سے ایکٹیف ہو جاتی ہیں یہ مخلوقات ایک تو پیک ٹائم ہے رات کے تین بجے کا بلکل صحیح کہہ رہی ہے لنک ہوتا ہے اسلام میں تو اتنا نہیں جوڑا جاتا ہے لیکن باقی مذہب کے اندر بہت گلیو دی جاتی ہے اماوس کی رات بھی کہا جاتا ہے ایسا ہی ہے فل مون میں نا اتفاق ہے ہم یہ دیکھ کر نہیں جاتے شوٹ پر لیکن جب ہم شوٹ پر پہنچتے ہیں تو جو most haunted locations رہی ہیں نا ہماری اس میں یہ فل مون ہی ملا ہے ہمیں کماری بھی اس میں سے یہ کہا ہم بعد میں جاتے ہیں اتفاق ہاں چاند بھی پورا ہوتا ہے تو یہاں بھی پورا تھا آپس میں پہلے ہی سب جو ہے نا کہ جی کریں نہ کریں خیر ساتھ گئے آہستہ آہستہ آوازیں آرہی ہیں میں اندر گیا ہوں تو کیا سن رہا ہوں کہ جو چھت ہے نا اس پر جیسے کوئی بہت وزنی چیزیں پھیکی جا رہی ہیں بلوکس پھیکے جا رہے ہیں بہت زیادہ وزن پہنچے جی اوپر کیا دیکھتے ہیں ایک بال نظر آتی ہے ہمیں اس کونے پہ جہاں ہماری گاڑی پاک تھی چھت پر لیکن نہ کوئی نظر آیا نہ کسی نے اس چیز کا ذکر کیا تھا اچھا ایک خیال یہ ہے کہ شاید ہم نے دن میں صحیح سے دیکھا نہیں پتے بھی گرین تھے بال بھی گرین تھے خیال لیں گے کہ جی وہ ہے یا نہیں اتنے میمن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ملیر ندی جا رہی ہے وہاں سے بہت بڑی گہری جس میں سے مٹی بھی نکالی جاتی ہے کیونکہ ندی ہے تو بہت گہرائی ہے اس کے اندر اس کے کونے پہ ہمیں اتنا سا ایک سفید کپڑوں میں انسان نظر آ رہا ہے شام کی بات بتا اتنا سا نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ بھی رہے ہیں میں آوازیں بھی دے رہا ہوں کوئی جواب نہیں آ رہا شام میں ہی ہم نے اس کو ریکارڈ کیا اس طرف اپنے سامنے اور وہ کیا ہوا وہ نیچے کی طرف چلا گیا اگر ہماری طرف آتا تو جھاڑیاں تھی ادھر جاتا تو ندی تھی وہ جہاں بھی گیا اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا یہ شام کی میں نے آپ کو بات بتا دیا اب رات میں کیا ہوا اس طرف ہمیں وہ نظر نہیں آئی ایک چیز ادھر جہاں سے آوازیں آ رہی تھی اس کے اس طرف ایک پرانا سا درخت تھا وہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک سفید سا اس جیسا ہی کچھ ہے انسان نمہ جو یہاں سے وہاں موو ہو رہا ہے وہ چیز چمک رہی تھی وہ چیز چمک رہی تھی جس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لائٹ ہی اسی وقت ہماری گئی اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ شائن کیوں کر رہا ہے وہ چمک کیوں رہا ہے کیسا انسان ہے ایک ایسا لباس ہے جو مون لائٹ میں شائننگ شروع کر دیتا ہے حالانکہ اگر اب شام کی ریکارڈنگ دیکھیں لائٹ میں ریکارڈنگ دیکھیں نارملی انسان ایک واشنگ ویئر کارٹن کا جو کپڑا ہوتا ہے سفیدن کا کچھ ویسا محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ کون سا کپڑا ہے یہ کون سی ایسی چیز ہے جو اتنا چمک رہی تھی اب اس کے بعد تو جسے کہتے ہیں نا کہ جائیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی کوئی چیز دیکھ لینا ہوتا کیا وہ ہم پر حملہ کرتی ہیں اکثر ہمارے قریب آتی ہیں اور ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو ہم اس طرف نہ جائیں آوازیں دے رہی ہیں چیخ رہے ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا اپنی کوئی مستی میں یا مگن ہے کہیں پر صحیح وہ کوئی رسپونس نہیں دے رہے اور ادھر آنی رہے کیونکہ سمد اور میں 2008 سے بعد میں جوائن کیا تو ایسی کئی اپیسوڈز موجود ہیں ہماری جو یوٹیوب پر ابھی نہیں ہیں سوشل میڈیا پر نہیں ہیں اس میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہم نے ریکارڈ کی ہے نا تو ہم اس کے پیچھے گئے ہیں تو وہ اور آگے گئی ہے ہمیں اپنے پیچھے لے کے گئے ہیں کئی بار اور ہم نے بھکتا ہے تو اسی لیے وہ اتنا زیادہ احتیاط کر رہے تھے مجھے روک رہے تھے کہ بھائی ہم نے نہیں جانا وہ آ جائے نا ادھر اچھا جیسے موویز میں بھی دکھاتے ہیں کہ جو بھی ایسی کوئی مخلوق ہوتی ہے وہ آپ کو اس جگہ تک لے کے جاتی ہے جہاں وہ انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوا ہوتا ہے تو وہ لازمی آپ کو وہاں تک گائیڈ کرے گی کہ ایسا ایسا ہوا ہوتا ہے بلکل ایسا ہوا بھی ہے یا پتہ وہاں پہ کچھ ہوا بلکل ایسا ہوا ہے لیکن یہاں رسک فیکٹر یہ تھا جب بعد میں خیال آیا کہ جہاں وہ لے کے جا رہی ہیں وہاں تو کبرستان ہے یہاں پہ یہ وہ رسک فیکٹر ہوا کہ رستے میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ کبرستان تھا یہ وہی تھا جہاں وہ اپنی پیچھے لے کے جا رہے تھے ہمیں تو وہ رسک نہیں لے سکتے وہ تو بلکل نہیں لے سکتے کیونکہ کبرستان میں نو ڈاؤٹ آج بھی میرے پاس ویڈیوز آتی ہیں مرد تو مرد خواتین بھی کیا کیا جا کے کرتی ہیں وہاں پر میرے پاس فوٹیجز ہیں کیا کیا دفناتی ہیں کیا کیا نکالتے ہیں اللہ معاف کرے یار مردوں پر بھی جو ہے نا ہاں بچتے نہیں ہیں مردوں پر میں نے ریکارڈنگ شیئر کی ہیں کئی انڈوں پر پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ڈال دیتے ہیں پورا بکرہ لٹکا دیتے ہیں اور کبر کے اوپر گوشت اور تعویزات اور عمل کرتے ہیں حیران ہوتا ہوں میں آج بھی اللہ بچائے جب نفرت اور آپ کی عقل عقل جب کھا جاتی ہے نا خصہ تو پھر اس طرح کی انسان شیطان کا چیلہ بن جاتا اب جی وہاں ہمیں قبرستان تھا ادھر نہیں جا سکتے تھے ہم اور اس طرح کی اگر کوئی مخلوق انٹیٹی سامنے آتی ہے آپ کے تو کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ نہ گھسیں کیونکہ پھر نہ ہم بھگر چکے ہیں نا پہلے اتنی بڑی جگہ ہے پرابلم تو یہاں سے ہے نا آپ یہاں آکے بتا دیں دکھا دیں ہمیں بول دیں بات کر لیں ادھر کیوں بلا رہے ہیں اسی میں آدھے لوگ جو ہے نا کہ نہیں جانا آدھے ہیں جانا ہے آدھے جائیں آدھے نہ جائیں میں بڑی مشکل منعا کے بڑی مشکل جانتے بوچھتے کہ یار کہے تو صحیح رائے سمد کہ دیکھو پیچھے نہیں جانا لیکن میں کیا کروں میں کیا کروں مجھے جانا بھی ہے دیکھنا بھی ہے میں کروں کیا تو میں نے اس کو یہ کہا ایسا کرتے ہیں ایک فاصلہ بنا کے نہ فاصلے سے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں بالکل قریب نہیں جاتے ساتھ تو چل اب جس رستے میں ہم جا رہے تھے یقین کریں کبھی شاید کاشتکاری کی گئی ہو تو پکڈنڈیاں تھی پانی جا رہا ہے کئی پتھر ہیں اونچ نہیں چھمنا بڑے ڈس بیلنس بھی ہوئے وہاں پر کانٹے جھاڑیاں یہ سامپ کے بل بھی تھے بہت تھے بہت تھے وہ تھے بھی کونے کے پاس وہ کونہ پتا چلا تھا ان کے بڑوں نے بند کیا وے ہیں اور کونہ تھا اس ڈائریکشن میں جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں اب جی ہم جا رہے ہیں اس کے پاس جو چمک رہی ہے چیز جو جواب نہیں دے رہی جو موو ہو رہی ہے جو انسان کی طرح لگ رہی میں نے کیا دیکھا کہ جب میں قریب جا رہا ہوں ان کے تو ہماری اگر ٹراؤزر ہے پرجامہ ہے شلوار ہے جینس جو بھی ہے وہ اتنی ہوگی ویدھ اس کی میں جب قریب جا رہا ہوں اس کی ویدھ بڑھ رہی ہے نیچے سے وہ چیز چوڑی ہو رہی ہے جیسے خواتین کا لہنگا ٹائپ کہلیں غرارہ ٹائپ کہلیں اتنا ہو جاتا ہے نا کچھ ویسا اور آہستہ آہستہ میں کہہ دیکھ رہا ہوں مجھے ان کے پاؤں نہیں دیکھ رہے شاید وہ بڑھ رہے تھے جھاڑیاں تھی یا اتنی گراس تھی پتہ نہیں کیا تھا لیکن میں ان کے پاؤں نہیں دیکھتا رہا تھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ جی کون ہیں کیا ہیں کیا ہوا بات تو کریں قریب تو آئیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا رخ اس طرف ہے صحیح اور وہ بڑھ رہے ہیں آگے ہم قریب جا رہے ہیں اب پتہ نہیں مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا ایسا لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ جو ایسے تھے نا یا وہ ایسے ہو گئے بینڈ جیسے انسان زمین بوس نہیں ہو جاتا بالکل ہی کہ ایسے چلے گئے ان کانٹوں پہ ان جھاڑیوں پہ ایسی زمین پہ جہاں پاسیبل ہی نہیں تھا کسی انسان کا لیٹنا یا انڈرگراؤنڈ چلے جانا اب دو چیزیں مجھے محسوس ہوئیں یہ تو دیکھ کرنا جو زبرستی آئے تھے انہوں نے کہا بس ہے بھائی مجھے کہا کہتے ہو ادھر ایک ادھر ایک ادھر سارے تتر بتر ہو اور ایسے بھاگے کہ گرے پڑے بھی ہیں سارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ رکو میں گئے ہیں وہ سجدے میں گئے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے نا نیک مخلوق محسوس ہو رہی تھی پھر کچھ کہا نہیں ہم سے ٹھیک ہے آوازیں ہمیں دور سے آئیں ڈرے ہم گھر رہے لیکن جسے کہتے ہیں اپنے کام سے کام اور تھی بھی قبرستان کے پاس اب تھی قبرستان کے پاس لیکن اس کا اس طرح سے جانا ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ زمین میں چلی گئی جو دیکھنے والے ہیں میں نے کیونکہ آنکھوں سے دیکھا تھا تو میں نے ان کو پورا تو بینڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا دیکھا شاید اس سے پہلی نظریں ہٹ گئی وہاں سے مجھے تو ایسا لگا ہے رکوع سجدہ ہے یا کوئی ڈھلان ہے آگے جہاں گئے مطلب نہیں کنفیوز ہوں میں کہ ہوا کیا ہے صحیح ڈرا دیا ہمیں ہمارے کامران بھائی نے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ اٹھا کے دیکھنے تمام انویسٹیگیشنز آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھائی کبھی انویسٹیگیشن کے دوران بیٹھ گئے ہیں یا ہمت جواب دے گئی ہو یا کچھ ہو گیا ان کو یہاں پر اس نے کیمرہ چھوڑ کے وہ سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا اب مجھے لگا شاید بھاگے ہیں دوڑے ہیں پاؤں میں کچھ وزن وزن ہوا ہے کچھ اب میں کہہ رہا ہوں کیا ہوا ہے جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے یا تو ایک انسان بہت زیادہ نشے میں ہوتا ہے بہت زیادہ نشے میں آنکھیں اس کی لال سو یا کچھ دنوں سے سویا نہیں یا شدید بیمار ہو جو کہ آدھے گھنٹے پہلے ٹھیک تھا اس آدھے گھنٹے میں ایسا کیا ہو گیا اس کی آنکھیں وہ تھی نہیں ہیں میں کہہ کیا کہ تھگ گیا پولے ٹیم کو میں نے فوراں میری زبان سے پڑے کیا نکلا میں نے سمد بھائی شراث میں نے کہا پڑھ کے پھوکو اس کے اوپر اس پر دم کرو وہ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے اور ان کے پاؤں بھی آئی گیا سن ہو گئے تھے ہاں ہاں پاؤں بھی سن اب وہ مجھے کہہ رہا ہے بھائی درد ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے جسم میں شدید درد ہو رہا ہے میں نے سنا کیا بلکہ آنکھوں سے دیکھا ہے اکثر محفل میں کہیں محفل ہو رہی ہو خاص کر ہستیوں کا جہاں نام لیا جا رہا اور کوادی وغیرہ کہہ تمام ہو رہا جا وہاں پڑھنا ایک حال آتے ہوئے دیکھا ہے ایک حاضری آتے ہوئے دیکھا ہے اپنے سامنے بھی دیکھا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو نہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو سپیس دیتے ہیں بقاعدہ اس کو روکتے پکڑتے نہیں ہیں اس کے گردے گھیرہ باندھ لیتے ہیں چار پانچ لوگ نہ ایسے تاکہ اس کو جو کرنا ہے اپنی کیفیت پوری کر لیں اس کو ڈسٹرپ نہ کریں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نارمل ہوتے ہیں تو ان کے جسم میں بہت درد ہوتا ہے شدید درد ہوتا ہے اور ایک سٹیپ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے جس پر یہ میں نے ایک مثال دیا جس پر حال آ جائے دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہ ساتھ ہی ہمارے مریم مسجد ہے ادھر پیچھے اعتقاف کے دن تھے چھبیسویں شب تھی یا پچیسویں شب تھی تو کیا ہوا صلاة و تذبی کی جماعت ہوتی تھی رات کو پڑھتے تھے آنکھوں دیکھیں بات بتا رہا اچھا کیا میں آخری کھڑا تھا جماعت میں ادھر میرے ساتھ ایک لڑکا تھا یا میرے ساتھ ہی تھے یا ان کے ساتھ ایک اور تھے شاہد نام تھا جماعت ہو رہی ہے جماعت کے دوران کھڑے ہوئے ہیں اس کو جیسے وہ کانپ نے لگ گیا وائبریشن شروع آخری تھا وہ وائبریشن شروع ہو گئی ایسے کانپا ایسے کانپا وہ زمین پہ گر گیا دورہ نہیں پڑھ جاتا مرگی کا دورہ پڑھ گیا ہو یا کرنٹ لگ گیا ہو بہت زیادہ لٹرلی ہی وہ شیورن اور بڑ 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 اتنا وائبریشن ہوتا ہے چیزے چار سو چالیس وٹ کا جھٹکا لگ گیا ہو نا کسی کو اب جماعت ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے نظر آ رہا ہے دکھ رہا ہے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں تو دل یوں یوں بھی ہو رہا ہے تھے حجرے سب کے دو دو تین تین لوگ تھے میں اکیلا ہی تھا پتہ نہیں مجھ سے شروع سے اللہ کی اکیلا ہی ہے کچھ بیٹھتا نہیں تھا ساتھ کیا تو وہ نا ایسا ہوا جیسی جماعت ختم ہوئی وہ لیٹے ہوئے لٹرلی کہاں پہ رہتی تو اتنے میں ایک اور جو بوڑے تھے جو ہر سال بیٹھتے تھے وہ بھاگے ہوئے آئے انہوں نے کیا کیا اور اس کے اوپر چادر ڈال دی شاید صاحب کی اوپر چادر ڈال دی اور باقی سب سے کہہ دی اس کو چھوڑ دو کچھ نہ آدھے ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد وہ اٹھے اٹھ کے بیٹھے اور اپنے حجرے میں جا کے خاموشی سے بیٹھ گئے باقی لوگ جو تھے لڑکے وہ گئے پوچھا کیا ہو گیا وہ بڑے جاری قسم کے تھے شاید میں کیا ہوا بھائی کسی سے کوئی بات نہیں کچھ نہیں کوئی جواب نہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو خیر آدھی رات وہ شاید نہ گیا ان کے پاس میں نے کہا ہاں جی کیا محسوس ہو گیا کہتے ہیں کوئی آ گیا تھا جماعت میں اچھا ہوں ہاں کہتے ہیں اس جماعت میں کوئی آ گیا تھا اور مجھے اس کا ٹچ محسوس ہوا ہے اور ٹچ جو محسوس ہوا ہے مجھے کرنٹ آ گیا اتنا کرنٹ سنا ہے کہ نیک بھی ہوتے ہیں بلکل آج بھی تعلیم لیتے ہیں مدرسوں میں نماز میں اور اکثر ایسی جو جماعت ہویا ایسی کوئی محفل ہونا اس میں حاضر ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو ٹچ ہوتا ہے نا وہ ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا رونگٹین ہی ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں بلکل اچھا ہاتھ کے تو الگ بات ہے پورے جسم کے جب پاؤں سے لے کے سر تک کے جب کھڑے ہوں گے نا تک پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہوا یہ کہ ایسا لگا جیسے کچھ بندہ جماعت میں آتا ہے نا کچھ بندہ آیا ہے نظر نہیں آرہا لیکن اس کا وجود محسوس ہوا ہے اور اس کا مجھے ٹچ محسوس ہوا پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن ہماری جماعت میں کوئی اور مخلوق آئی ہے حاضر ہوئی ہے میں نے کہا اللہ کا شکر مبارک دوسری میں نے آپ کو مثال دی یہ پہلی دی آپ کو جب دوران محفل حاضری آ جاتی ہے جسم میں جان نہیں رہتی ان کا بھی یہ حال تھا اور شاہد صاحب کا یہ بھی نڈھال تھے ٹچ سے ایک ان کے جسم میں بھی شدید درد تھا تیسرا جب پوزیسٹ ہو جاتا ہے کوئی جس پر اثر آ جائے زور ازمائی ہے کچھ بھی کر لے آواز بدل جائے جب وہ نارمل ہوں گے نا ان کے جسم پہ بھی درد ہوگا شدید بخار جیسے کہتے ہیں نا وہ بخار چڑھتا ہے اس درد سے آپ کا جسم مٹی ہے وہ شاید برداشت نہیں کر پاتا ان کا ٹچ ہونا ان کا آپ کے اوپر سما جانا یا حاضر ہونا کوئی ریاکشن دیتی ہے باڈی آپ کی اب یہ تین باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں نا میں نے کہا کامران بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے کیونکہ جو کیفیت وہ بتا رہے ہیں اپنی تو یا تو ان کے اوپر کچھ قریب سے ہوا ہے محسوس ہے دیکھا بھی سب سے پہلے اسی نے تھا اسی نے دکھایا تھا ہمیں وہ کیا ہے نا صحیح اور اس کے بعد انہوں نے ڈرائیا اب میں کہہ رہا ہوں ہمت کرو وہ کیا ہوا ایمن کے وہ نا اور بگڑتی لی طبیت ہیں میں گاڑی میں بٹھایا ہے ریکارڈنگ ریکارڈنگ چھوڑ دی پہلی بار کیا انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کامران نے ریکارڈنگ چھوڑ دی وہ ہمیشہ کرتا ہے اور ہمیں نا آگے بھیجتا ہے ہمیں پروموٹ کرتا ہے لیکن یہاں پر آکے گاڑی میں گئے ہیں وہ بھائی شیلٹ لمبی کر کے لیڈ گئے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا ان سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی کہتا ہے نا بس مجھے چھوڑ دو اب ایک ڈر مجھے یہ کہ یار میں پتا چلے سفر میں ہے ہائیوے کی ڈرائیو ہے یا تو پہلے نارمل ہو جائے گے پھر ہم جائیں اب نارمل وہ ہو نہیں رہا اس سے تو اٹھا نہیں جا رہا بات نہیں کی جاری تو عجیب سیچویشن تھی کیونکہ میں گزراؤں اس سیچویشن سے لاہور میں ہم بیدیاں روڈ ہے بڑا مشہور وہاں پر بڑے فارم ہاؤسز ہیں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو دوزار دس گیارہ کی بات ہوگی میں مرسادر سلان فاروق یا شفاق احمد یہ سمد ہم تھے اس فارم آؤسس بی بی رانی کا فارم تو وہاں مجھے کچھ ہوا تھا میری کچھ ایسی کیفیت ہوئی تھی میں کھڑے کھڑے گر گیا تھا اپنے گھٹنوں پر اکیلا تھا اور وہاں کے امروہ من بٹی صاحب بھی ساتھ تھے اور ایمن میں نے اپنے اندر اتنی طاقت محسوس کی تھی نا کہ اگر میں کسی کو اس کو ہرکا سا ٹچ بھی کروں گا تو اس کو درد ہوگا اور مجھے یہ یاد ہے واپسی پہ بڑی مشکلی لوگ مجھے لے کے نکلے میری طبیعت ایسی تھی مجھ سے کوئی بات نہ کرے سب مجھ سے دور ہو جائیں مجھے غصہ آ رہا تھا شدید اور سب برا لگ رہا تھا اور مطلب ایسا تھا میں کوئی بھی آئے گا نہ اس کو ایسے اٹھا لوں گا ایسے اٹھا لوں گا یہ والی کیفیت تھی غصہ ادھر اشفاد بھئی بیٹھے ہوئے تھے ادھر اسلام بھئے بیٹھے ہوئے دونوں پتے کیسے بیٹھے ہوئے تھے ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں یہ یوں نہ مار دے کہیں یوں نہ مار دے کہیں ہمارا گلہ نہ دبا دے اتنا ڈر تھا ہم اس سے ہمارے ایکس بوس کرم اللہ گھمرو صاحب ہمارا ہیڈ آفیس ہے نا لاہور میں تو کیا ہوا کلمہ چوک پہ جب ہم پہنچے نا تو وہ ڈرائیور بھائی نکلے ان کا نام مجھے یاد نہیں آرہا اور وہ بھاگے اندر گئے کرم صاحب باہر آگئے جب پارکنگ لگاتے ہیں ہم باہر وہاں آگئے آرہے ہیں شیشہ بند ہے جب باہر کھڑے ہوکے ہیں چھٹکیاں بجا رہی ہیں سجاد what happened کیا ہوا میں ان کو غصہ سے دیکھا کرم صاحب اس وقت میں ایسیسیٹ پروڈیویسر تھا چکہ رہے ان کو نہیں مار دیا آپ نے شیشہ بند تھا اور وہ مجھے باہر کھڑے ہوکے کہہ رہا ہے سجاد what happened کیا ہوا تمہیں اب میں ان کو غصہ سے دیکھ رہا ہوں اچھا وہ یہ کہہ کے خود پیچھے ہٹ رہے ہیں انہوں نے نہیں کہا دروازہ کھولو یا کچھ کرو ان کو کہا گاڑی چلانے والے بھائی کو ہمارے کہ آپ ان کے ساتھ رہنا وہ پڑھتے پڑھاتے تھے سر وہ مجھے لے کے گئے ہیں گیسٹ ہاؤس ہمارا شاید وہاں لیبرٹی پہ تھا میں وہاں گیا ہوں اترا ہوں میں ان کو دیکھ رہا ہوں نا یوں کر کے میں ان کے پاس گیا میں نے ان کے نا یہاں ہاتھ لگایا یوں میں نے کہا میری بات سنیں آپ جائیں چلیں چھوڑیں یہ آپ جائیں اپنا کام وہ در گئے وہ اور در گئے اتنا در گئے نا وہ کہ پھر وہ رکے نہیں چلے گئے لیکن کرم رہا میں نے وہاں یہ نعرہ مارا تھا شاید کہ آجہ سجاد زہور سے پتہ نہیں کیوں لیکن جو ریکارڈنگ میں میں نے دیکھا میں اپنے آپ کو ہی بلا رہا تھا کہ آجہ سجاد تو کیفیت آ جاتی ہے اس طرح کی سیچویشنز کبھی کبھی آٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں اچھا وہ بندہ بول بھی رہا تھا نا کہ یہاں پہ جو آتے وہ بیمار ہو جاتا ہے یہی بات نا اور بیمار بھی کیسا ہوتا ہے اللہ معاف کرے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں اس کو فوراں میرے پاس لے آؤ نہیں تو یہ بچے گا تو بیمار نزلہ زکام خانسی بخار ٹھیک ہے بٹ یہ والی جو سٹیجز آ جاتی ہیں اس سے ڈر لگتا ہے میمبر ہے ہمارا ہمارا ساتھی ہے بھائی ہے تو ان کی طبیعت وہاں ٹھیک ہوئی یا پھر آپ انہیں کی ایمن سمیل نے پڑھا میں نے اس کے دل پر مکے مارے پیچھے سے بھی آگے سے بھی بھائیوں نے پڑھا بات بھی ہوئی سفر خاموشی میں گزرا سفر خاموشی میں گزرا پہنچے اور دیکھا تو وہ سو ہی رہا تھا ہم نے کہا بس اللہ کے حوالے سوتا ہی رہا تو بہتا ہے وہاں پہ آپ نے کچھ وائبریشن محسوس کی تھی زمین میں میں نے جب ہم شام کو اندر ایک واش روم تھا کمرے کے اس کے باہر میں کھڑا ہوا تھا اور جب میں اندر جانے لگا تھا تب مجھے لگا تھا میرے پاؤں کے لئے زمین جو ہے وہ لٹرلی ایک آپ اگر ٹی نٹی کے پل پہ جائیں نٹی جٹی کے پل پہ بلکل آپ ساتھ ٹرک جائے گا آپ کو ایسے وائبریٹ ہو گیا وہ لچک رکھتے ہیں پل میں تاکہ گرے اسی طرح کچھ ہائی وے کیب ہمارے ہی ہیں ایسے ادھر پاس سے ہائی وی ٹرافک جائے آپ وائبریشن ہوتی ہے وہ والی وائبریشن میں نے محسوس کی جو ایک ہی بار ہوئی شام کو میں نے نوٹ کروا دیا کہ یہ ہوا ہے یہاں پہ اور جبکہ آس پاس کچھ بھی نہیں تھا دور دور تک رات کو وہی وائبریشن ہمیں ان دھم دھم کی آوازوں پہ آئی جیسے کوئی بھاری قدم یا بھاری وزن جو ہے نا ہماری سر کے اوپر اور جب میں سیڈیوں کی طرف جا رہا تھا نا وہ چیز میرے ساتھ دھم 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 کرتی یہ نا سیڈیوں تک آئی ادھر اوپر چڑھاؤں تو ہمیں وہ بال ملی تھی وہاں پر یاد ہے میں نے فرش اپیسوڈ میں اپنا ایک انسیڈنٹ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر کے اوپر جو لوگ رہتے تھے رات میں ہمیشہ بھاگنے کی آوازیں آرہی ہیں بال کی آوازیں آرہی ہیں کہ بال جو ہے کوئی رول کر رہے ہیں تو ہم نے بھی پوچھ لیا جا کے بھائی آپ کے بچے پورا وقت کیا بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں تو انکہ آپ آکے دیکھ لیں تین بجے سو رہے ہیں ہمارے بچے اور وہ آوازیں آرہی ہوتے جب پروگرام شروع کر رہے تھے سب سے زیادہ کمپلینز یہی تھی کہ ہمیں ہماری چھت سے جو ہے وہ کینچے کھیلنے کی آواز آتی ہے پتھر کھیلنے کی اور سب سے زیادہ فلیٹس کیوں کراچی میں بہت ہیں جو فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں وہ اکثر اوپر جاتے ہیں او بھائی کیا کر رہے ہو اوپر والا کہتا ہے میں تو ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں تو پڑ رہا ہوں میں تو کھانا کھا رہا ہوں اکثر ہوتا ہے لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے اوپر جاتے ہیں بچوں کو سمجھاؤ اپنے شوڑنگ کریں بھائی کون سے بچے کوئی بھی نہیں ہوتا پھر وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے بچارہ جو ٹا فلور پر رہ رہا ہوتا ہے وہ پھر جاتا ہے چھت پر تو کئی بار ایسا ہوتا ہے اچھا سائنس اس میں یہ کہتی ہے کہ جیسے آپ کوئی بلڈنگ ہیں اس میں لوہا یوز ہوا وہ ہوتا ہے تو کچھ گرمی اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ کانٹریک کرتا ہے ایکسپینڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ آواز آتی ہے سائنس یہ کہتی ہے بٹ احمد جو وائسز آپ نے بھی سنی ہے وہ لٹرلی کھیلنے کی ہوتی بلکل کھیلنے کی آواز ہوتی اور پیک ٹائم یہ ہوتا ہے جیسے تین بجے کے قریب جا رہے ہو یہ تو خیر دنیا میں یہ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ اس مخلوق کی ہیپننگز کو ہانٹنگز کو ریکارڈ کیا گیا رات تین بجے کا آدھی رات جو مجھے ہسی آرہی ہے اس چیز پر مجھے نہیں پتا لیکن روز رات تین بجے میری آنکھ کھلتی ہے I don't know why تحجد پڑتی ہیں ماشاءاللہ مجھے نہیں پتا اور میں جب موبائل اٹھا کے دیکھتی ہوں وہ ایکزیک تین بجے ہو پورے تین بجے ہوتا ہے پورے تین بجے ہوتا ہے حجب میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا یہاں جتنے بھی ہم سے جڑے ہیں سب کوئی کنیکشن کے ذریعے جڑے ہیں پاگل کہتا ہوں میں ایک اور پاگل آگئے ایک اور پاگل آگئے میں سوچ رہا تھا کہ آئی ہے نا یہ ابھی دیکھیں رات تین بجے آنکھیں کھل رہی ہیں آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے میرے کھلتی ہے نازمی مجھے نہیں سمجھ آتا اس کا ریزن پتہ نہیں جبنا بولوں نہ بولوں چلیں لے لیں بھائی فرماتے ہیں تم آئے نہیں ہو لائے گئے ہو ہاں کیا پتہ دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے شروعات ہے بٹ اچھی بات یہ ہے اس کو ہم پوزیٹیو میں لیلتے ہیں یہ بہت بڑی ایک توفیق ہے آدھی رات کو اگر آپ کو اس طرح کا کھل جائے نا آنکھ تو پھر تو مانگ لیں جو مانگنا ہے آہاں آگے پوزیٹیو سائٹ دیکھیں تو یہ چیز آگے نیگٹیو دیکھیں تو وچ آر میں آتا ہے تین سے چار والا بٹ یہ کب سے ہو رہا ہے یہ بہت ٹائم سے ہے اور راتی میں جی اگزیکٹ آنکھ کھلتی ہے میری بس ہم سب کا نام یاد کر کے شکلیں یاد کر کے اللہ تینکیو آپ نے اٹھایا چلیں اسی کے ساتھ آدم سوال جواب لیتے ہیں تھوڑے اوکے اوکے جو ہم نے بولا تھا کہ آڈینس کے ہم تھوڑے کومنٹس لیں گے سجاد بھائی کو بولیں اس شو کے اوپر پاڈکاست کریں جہاں پر سہیل بھائی بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ایمبلنس ہی آتی ہے یار میں بتاؤں کئی لوگی دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے ایک گھر میں کبر دیکھی تھی ایک گھر تھا کمرہ تھا اس کے اندر کبر تھی بابا ایسی جگہ تھی وہاں پر میں نے میں لے کے گیا تھا ان کے لیے ملتھائی یا گوشت اس مخلوقت وہ پوری سوسائیٹی ہی ہانٹڈ تھی پوری سوسائیٹی خالی ہو گئی تھی یہ کام پہ تھی جگہ یہ ڈملوٹی کے پاس ڈملوٹی ایریا میمن گوٹ سے آگے جاتے ہیں یہاں پر وہ بابا ادھر کبرستان تھا روڈ کے پوزٹ کبرستان روڈ اور روڈ کے اس طرف وہ سوسائیٹی تھی پوری کی پوری ابنڈنٹ اس کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر کبر تھی کمرے کے اندر وہ پتہ نہیں ان کے کوئی بزرگ تھے یا کوئی اپنے تھے جن کی انہوں نے اپنے گھر میں بنا لی تھی وہاں میں سب سن کر گیا تھا اور مجھے کہا تھا تیاری کے ساتھ جانا ایسے مت جانا میں شاید وہاں پر میں نے مٹھائی یا گوش ڈالا کہاں سے سفید اور کالے رن کے کچھتے آئے سب کھا گئے آن ریکارڈ بلیاں بھی تھی اس میں کیا تھی کئی تھے بھابا بہت سارے تھے ادھر نا ہمارے سویل بھائی میں نے ایمبولیس منگوائی تھی وہاں پر جو میں نے کامران بھائی کی کیفت بتائی نا اگر ہم اور رکھتے ہیں یہاں پر تو ایک ڈر کی وہ لیول آ جاتا ہے انسان پر کوئی کہتا ہے بھائی ہسپتال ہمارے ایک دو ساتھی یہاں نہیں ہے اس ساتھ سعید ہسپٹل ان کے اونر نے تو مجھے کہہ دیا ہے آپ کا اپنا ہسپتال ہے آپ جب دل کریں اللہ بچائے نہ آنا پڑے دو تین بار گئے ہیں ان کے اونر کا میسیج آیا ہے میں بیمار تھا ایتے ہیں آپ آئیں میں نے کہا یہاں سے یادیں اچھی نہیں ہیں بغزمین بھائی بھی گئے تھے ہمارا کون کامرامین سمی عبدالسمی کامرامین بھائی وہ بھی یہاں گئے تھے اللہ بچائے اچھا اس میں ای نیڈ ہیلپ ہاو ای کن کونٹیک اچھا ایک تو ہمارا ہمارا خوف کاس چینل ہے اس کے نیچے کمنٹس پڑے جاتے ہیں نوٹ کیے جاتے ہیں پرسنل میرا جو اگر وٹس اپ نمبر آپ کو چاہیے تو ہم شیئر کرتے ہیں سجاد سریم ڈائریز پر 03218288 411 ڈیلی میں جواب دیتا ہوں بہت دو سے تین دن میں دے دیتا ہوں تین تین سو پانچ پانچ سو میسیجز کے جواب دیتا ہوں روز سی اچھا ایک ہے پلیز انوائیڈ محسن ایکس میمبر آف وہ کیا ہے میں سن کے دیکھ رہا ہوں ان کے تاثر دل تو چاہ رہا ہے ان سب کا جانے کا دیکھیں وہاں ہوتا ہے کیا ہے پرجان بالکل کوشش ہے جلد انشاءاللہ سب کو لے کے آئیں دکھائیں آپ کو ملوائیں اور زیادہ تر یہی ہے کہ ری وزٹ کریں نورانی نورانی کیوں بھیجنا چاہ رہے مجھے آ تو گیا ہوں وہاں سے خیر خیریت سے واپس مجھے یہ سننے میں ملا وہاں پر کہ خاص کرم ہوا پر میں جن کا ذکر کرتا ہوں اپنے مہربان کا سمجھ لیں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے اور ایک دو دن بعد میں گیا ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر میری ان سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی میں ان کی نظروں میں ان کی دعاوں میں نہ ہوتا تو شاید میری واپسی نہ ہوتی وہاں سے چلیں ری وزٹ نہ سہی ایک پوڈکاست ضرور کر لیں گے اس پہ کماری پہ اور نورانی والی اپسو بلکل میں آپ کو دوبارہ سے جو کئی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کچھ باتیں مجھے بعد میں یاد آ جاتی ہیں اس وقت نہیں اور اس میں تو بلکل میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے ایکس بوس کے حوالے سے وہ مانتے نہیں تھے اچھا ہاں انہوں نے مجھے کہا تم نے پیسے دی ہیں وہ سائبر ڈیوٹی کو جو اوپر سے تمہیں کہہ رہے ہیں یہ میں نے کہا سر جی نہ کرو آپ کو نہ کرو سر جی السلام علیکم میں آفتاب عالم انساری فرام انڈیا ممبئی بھائی ایک اپسوڈ میں کالنی میں کبر تھی اور اس میں یہ وہی ہے یہ وہی ہے پلیز ری وزیٹ آن 26 سپٹیمبر 2021 اپسوڈ پلیز ہاں اس کا میں ارز کروں کہ یا تو اس کی تصویر بھیج دیں جگہ کی اس کا نام ایریا کیونکہ میں بتا ہوں آپ کو آرٹ نہیں ہزار اپسوڈ ہونے والی ہیں تو مجھے تو یاد نہیں رہتا آپ یا تو اس کا نام ہوگا جگہ ہوگی اس جگہ کی تصویر دکھا دیں گے ہمیں یاد آجا آونیش ورما کا یہ ایک کومنٹ تھا تو کائنڈلی آپ اگر وہ سپیسیفک کون سی اپسوڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کا کوئی نام یا کچھ بھی وہ mention کر دیں تو ہم آپ کا جواب بھی لے لیں گے آج کے لئے پھر اتنے ہی سوالات کرتے ہیں باقی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے experience share کیا آپ کا شکریہ ایک تو پتہ نہیں کیا کیا یاد آ جاتا ہے اور کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں جو جو بات نکلتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو دکھائیں بھی آپ فٹیج بھی دکھائیں تو پوری کوشش ہے یہ سمجھنے بڑی ایک کوشش ہو تو گئی ہے step by step وہ بھی ہو جائے ابھی تو ایج ایج پہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن صرف آپ کی بات کوئی consider کرتے ہوئے جو آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہو جائے گا آگے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ چلیں thank you so much all for appreciating us جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم revisit کریں نورانی کی یا کماری کی اپیسوڈ پہ اس پہ ہم ایک پوڈکاسٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر so آج کے لیے اتنا ہی اگلی اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ